ہیلو پرنٹس آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ہندوستان کنسٹرکشن کمپنی کی ایچ سی سی کے سٹاک کی دوستو اس سٹاک میں آج بہت بڑا دھماکہ دیکھنے کو مل چکا ہے پانچ پرسند کی زیادہ ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے کرانٹلی اس کی جو مارکٹ پرائس ہے سکسٹین بینٹ سیونٹی فائیو روپیز پر چلی گئی ہے تو آئیے اس کے ٹیکنیکل چارٹ کا انیلسز کر لیتے ہیں بریکنگ نیوز بھی جان لیتے ہیں تو اینڈ تک جرور ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں نئے آئے ہو تو پڑا بٹا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل لائکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیکیشن مل جائے گا تو آئیے لے چلتے ہیں ہم اس کے ٹیکنیکل چارٹ پر ٹیکنیکل چارٹ دیکھو پہلے یہ سٹاک اس ٹائم کی کنسولیڈیشن کے لیے بہت ہی بہت ہی بیولش مومینٹم شو کر رہا تھا لیکن اس کا ایک ریجسٹنس لیول بھی تھا سکسٹین پائنٹ سکسٹی کے رون اس کا ایز ریجسٹنس لیول تھا تو آج اس سٹاک میں بریک اوٹ دیکھنے کو مل چکا ہے اس نے اپنے ریجسٹنس لیول کے اوپر بریک اوٹ کر دیا ہے تو اچھی انڈکیشن ہے بیولش ٹرینڈ اس سٹاک میں دیکھنے کو مل گئے ہیں تو لاسٹ مند مند کا چارٹ پیٹرن بہت ہی بیولش ٹرینڈ شو کر رہا ہے واند یئر کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ دیکھو اس سٹاک میں پہلے اچھی ریلی کے بعد بڑی گراوٹ بھی ہوئی تھی ہے لیکن یہاں پہ ڈبل بوٹم فورمیشن کے بعد اس سٹاک نے بیولش مومینٹم شو کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی جدی کامپنی کے نتیجے پوزٹیو رہتے ہیں تو بڑا دماغہ اس سٹاک میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ جو سٹاک ہے اپنے واند یئر کے ہائی لیول کی طرف جو آپ کو جاتا دکھائی دے سکتا ہے تو ایک طرح سے بہت ہی بیولش مومینٹم جو ہے اس سٹاک میں آ سکتا ہے واند یئر کا جدی اس کا ہائی لیول دیکھیں تو اس کا جو ہائیس لیول ہے that was nearly 21 تو کیونکہ یہ جو سٹاک ہے اس لیول کو پار نہیں کر پایا تھا 22 کے لیول کو پار نہیں کر پایا تھا جیسے ہی یہ سٹاک 22 کے لیول کے راؤنڈ گیا اس میں گرابر دیکھنے کو ملی پھر بہت ہی بڑی گرابر کے بعد اب جیسے ٹرینڈر ورسل دیکھنے کو مل رہا ہے آنے والے دنوں میں بھی یہ ٹرینڈ کانٹینو رہ سکتا ہے اوبرال واند یئر میں 14.92% کے ریٹرنز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں کامپڑی کے دیکھو دوستو نمبر اچھے نہیں رہے تھے دسمبر کوارٹر کے نمبر اچھے نہ رہنے کے کارن اس سٹاک میں بڑی گرابر ہوئی تھی تو اس لیے دوستو اب ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ مارچ کوارٹر میں کامپڑی کے نتیجے جرور پاوسٹیو آئیں گے یہاں پہ دیکھو آج اس سٹاک میں انٹرادے میں 10% کی ریلی دیکھنے کو ملی ہے اور اس کے ٹیکنیکلز بہت ہی بیولیش دیکھنے کو ملی ہیں کیونکہ اس کا ریلیٹیو انڈیکس دیکھو 42 کے راؤنڈ ہے 30 کے نیچے جو ریلیٹیو انڈیکس ہے وہ اوبر سولڈ جون شو کرتا ہے 70 کے اوپر جو ہے وہ اوبر بارڈ جون ہے تو RSI انڈیکس جو ہے وہ شو کر رہا ہے نہ تو یہ سٹاک اوبر بارڈ جون میں ہے نہ ہی اوبر سولڈ جون میں ہے PE ملٹیپلز اس سٹاک کے 9 کے راؤنڈ چل رہے ہیں ٹیکنیکلز آج اس سٹاک میں بہت ہی heavy momentum دیکھنے کو ملا ہوا ہے اور اس کے بولیوں میں بھی اچھا جو ہے jump دیکھنے کو ملا ہوا ہے Today's sharp moment in the share price came after the company announced that it has completed the sale of Bahrampur-Fraqaa highways, Limited. HCC Group closed the sales of these highways i.e. BFHL to Singapore-based Cube Highways and Infrastructure at an enterprise value of 1323 crores which includes a special purpose vehicle debt of Rs. 646 تو کامپنی کی ایک بڑی statement آئی ہے جس کے کارن ہی اس stock میں بڑا momentum دیکھنے کو ملا ہوا ہے کیونکہ کامپنی نے یہ جو ہے اپنا ایک بڑا project seal کیا ہے 1323 کروڑ کے رونڈ اس کی جو ہے وہ valuation ہے HCC group is also receive going to receive total of 941 کروڑ which includes upfront a pound of Rs. 677 کروڑ and Rs. 264 کروڑ payable by the quarter 3 financial year 24 مطلب 2 trenches میں اس کامپنی کی جو 941 کروڑ وہ ملیں گے contingent on traffic projections additionally part of the agreement with the cube HCC will be entitled to revenue share from the BHFL over the entire concession period تو اس کے ساتھ کے ساتھ ہی company کو revenue جو ہے وہ بھی share کرنے کا پورا پورا موقع ملے گا تو یہاں پہ دیکھو HCC share میں اسی لیے ہی جو ہے jump دیکھنے کو مل گیا ہے اسی لیے ہی اس stock میں جو ہے وہ بڑی rally ہو رہی ہے تو اس کے بعد ایک اور بھی breaking news آ رہی ہے کہ یہ جو company ہے اپنے نتیجے بھی جلدی share کرے گی 18th مائی کو یہ company اپنے نتیجے جو ہے وہ پیش کر سکتی ہے تو اس لیے 18th مائی پہ فوکس کر سکتے ہو جدی company کے نتیجے بھی positive رہتے ہیں تو پھر اس stock میں اور بھی rally دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ company چھوٹ چھوٹے projects پہ کام کرتی ہے اور different type کے construction projects میں کام کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں اچھا momentum اس stock میں بن سکتا ہے اور یہ جو company 18th مائی کو اپنے زیادہ بھی پیش کرے گی آپ اس company کو ایک بڑی amount بھی مل رہی ہے 900 crore سے جالا اس company کو amount ملے گی اور next few quarter میں یہ جو ہے کچھ trenches میں اس کو جو ہے amount دی جائے گی جو بھی اس نے جو ہے کیونکہ سیل کیا ہے اپنا project تو اس کا بھی اس کو پورا پورا benefit ہوگا اور ساتھ کے ساتھ revenue sharing بھی ملے گا تو ایک اچھی news ہے دو positive news ہے ایک تو results کی news data آگئی ہے دوسری اس کی جو کیونک کی huge selling ہوئی ہے اس کے جو project کی اس کے قارن company کو بہت ہی بڑا benefit ہوتا بھی دکھائی دے سکتا ہے تو technicals are not very very bullish اور یہ جو stock ہے 22 سے لے کے 25 تک بھی آپ کو جاتا دکھائی دے سکتا ہے so thanks again ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جیدھی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو subscribe ضرور کر لیں